ٹائپس آف کوولینڈ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر ہم ٹائپس دیکھیں گے کوولینڈ بانڈ کی جیسا کہ کوولینڈ بانڈ کو ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا یہاں پر دوبارہ سے ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کو کا مطلب ہوتا ہے جی ٹو ٹھیک ہے اور ویلنڈ یعنی کہ ہمیں ایٹمز کے ویلنڈ شل سے جو ہے وہ کنسرن یعنی کہ ہم اس کے آخری والے شل سے جو ہے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بات ہونے جا رہی ہے اور بانڈ جو ہے بسیکلی دو ایٹمز کے درمیان ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک جو بریج بن جاتا ہے ان دونوں کو جو جوڑنے کا باعث بنتا ہے اس کو ہم بانڈ کہتے ہیں اب نوملی جیسے ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی ہمارے پاس اے ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے وہ بی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکے 50% اپنا پیسہ جو ہے وہ یہ والی کمپنی ہمارے پاس ڈالتی ہے اور اسی طرح سے 50% یہ بھی کمپنی ہمارے پاس ڈالے تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی کلیبوریشن سے یا ہم کہہ سکتے ہیں اشتراک سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانڈنگ میں آکے کیا کرتی ہیں جی اس نئے بزنس کو سٹارٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے دونوں پروفٹ بھی جو ہے وہ 50-50% اپنے درمیان میں جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہیں بلکل اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بانڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹائپس آف کوولینڈ بانڈ کی بسیکلی ہم یہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کوولینڈ بانڈ ہمارے پاس کس طرح سے آتا ہے جی ہم کہتے ہیں کہ دو ایٹم جب آپس میں کیا کرتے ہیں جی اپنے الیکٹرانز کو ویلنس الیکٹران کو شیئر کر لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم اگزامپل لے لیں ہائیڈوجن کی ٹھیک ہے یہاں پر ہائیڈوجن ہم بنا لیتے ہیں اس کے پاس ایک ہی پروٹون ہوتا ہے نیوکلیس میں پروٹون کا جو چارج ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی الیکٹران جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے وہ اس کے آربٹ میں ریولف کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اٹومک نمبر ہم منشن کرتے ہیں وہ جو ون ہے ون کیا شو کرتا ہے ایک ہی پروٹون ہے اور اس کے پاس ایک ہی الیکٹران ہے اگر ہم بات کریں کلورین کی تو کلورین کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا ایٹم جو ہے وہ لے آتے ہیں یہاں پر جی ہم کلورین کا ایٹم لے آئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اٹومک نمبر سیونٹین ہے یعنی کہ اس کے پاس سیونٹین ہی الیکٹران ہوتے ہیں اور سیونٹین پروٹون ہوتے ہیں اس کے نیوکلیس میں نیوٹران جو ہے وہ ایٹین ہوتے ہیں ہم یہاں الیکٹران کو دیکھ لیتے ہیں جی وان ٹو تھری فور پہلے میں دو آ سکتے ہیں اگلے میں میکسیمم جو ہے وہ آٹھ آ سکتے ہیں ان پر نیگیٹیف چارج ہوتا ہے جی نیکسٹ ون چونکہ ہمیں سیونٹین کرنے ہیں تو آخری والے شل میں وان ٹو تھری فور فائف سکس اور سیون ویلنس اس کا جو ہے وہ شل ہمارے پاس یہ والا بند رہا ہے جو ہمارے پاس لاسٹ والا شل ہے اب یہ کیا کرے گا یہ اس ہائیروجن کے الیکٹران کے ساتھ جو ہے کیا کر لے گا جی بانڈنگ کر لے گا بہتر ہے ہم یہاں پر ہائیروجن کا جو ہے وہ ہم کروس فور میں اگر شو کر دیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ ہائیروجن کا جو ہے ہم ایک ڈیفرنٹ اس سے جو ہے وہ شو کر رہے ہیں تو کروس فور میں ہم یہاں پر شو کر دیتے ہیں اب یہ جو بند گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بانڈ پیئر یعنی کہ ان دونوں کے درمیان اشتراک کی وجہ سے یا ان دونوں کے درمیان شیرنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک بانڈ جو ہے وہ اس کا پیئر الیکٹران کا پیئر ان کے درمیان میں موجود رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایک بانڈ پیئر اور ان دونوں کے درمیان ایک بریج بند گیا ہے جس کو ہم اس سنگل لائن سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو ایچ سی ایل اگر ہم نے لکھنا ہو تو کس طرح سے ہم لکھیں گے جی اس طرح سے ہم اس کے درمیان میں اس بانڈ کو کوویلنٹ بانڈ کو جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹائپس آف کوویلنٹ بانڈ کی بات کر لیں اس کے ہمارے پاس مین تھری ڈائپس ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جی سنگل یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی سنگل ہمارے پاس ہے یعنی کہ سنگل جیسے ورڈ سے ہمیں لگ رہا ہے ایک ہمارے پاس اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایٹمز کے درمیان دو ایٹمز کے درمیان صرف ایک بانڈ بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ یعنی کہ وہ صرف اور صرف اپنے درمیان میں ایک اس طرح کا بانڈ پیر رکھیں گے یا دو الیکٹرون جو ہے ان کے درمیان میں موجود رہیں گے اس کو کہتے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ اور اس کو ہم کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم سنگل لائن سے ہرپریزنٹ کرتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس اس کی اگزامپل یہاں پر یہی والی ہے جس کو ہم نے کہہ دیا جی ایٹ سیل اور نمبر سیکنڈ اگر ہم بات کریں جو ٹائپ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈبل یعنی کہ ہمارے پاس دو جو کوویلنٹ بانڈ بن سکتے ہیں کچھ ایٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے درمیان میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ جو ہے بنا سکتے ہیں اس کو ہم یہی سے اٹھا کے اور یہاں پر دیکھ دیتے ہیں جی ڈبل کوویلنٹ بانڈ ٹھیک ہے یہ اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے اور اس کے لئے جو اگزامپل ہم لے لیتے ہیں بلکہ اس کو پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس کو جی نوملی ہم دو لائن سے اس طرح سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس کی اگزامپل جو ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہم اکسیجن کا مولیکیول جو ہے وہ لے رہے ہیں ان کے درمیان میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ثورڈ ون جو ہمارے پاس ٹائپ آ جائے گی وہ کونسی ہے جی ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ٹرپل جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے ہمیں تین ہوں گے یہاں پر کوویلنٹ بانڈ تو ہم ایسے کرتے ہیں اگین یہاں پر جو ہے اس کی اس ٹائپ کو یہاں سے ہم جو ہے لے آتے ہیں یہاں پر تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جی ٹرپل کوویلنٹ بانڈ اور اس کے لیے جو ہم لائنز شو کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں جی تین لائنز ہم نوملی دو ایٹمز کے درمیان میں بتاتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ چار الیکٹرون دو ایٹمز کے درمیان میں پریزنٹ ہوں گے یعنی کہ ایک سنگل لائنز کا مطلب یہ ہوتا ہے دو الیکٹرون ایک ایک ایٹم کا ہوتا ہے اور ایک دوسرے ایٹم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر دو لائنز ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میں چار الیکٹرون جو ہے پریزنٹ ہے اس وجہ سے ان میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ بانڈ بانڈتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرپل کی اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان میں جی کتنے الیکٹرون موجود ہوں گے چھے الیکٹرون موجود ہوں گے اور اس کے لئے اگزامپل ہم لے لیتے ہیں جی ایتھائین کی یہ جو میں نے مولیکیول بنایا آپ کے سامنے یہ جی ہمارے پاس اگزامپل ایتھائین کی ٹھیک ہے اس کو بریفلی جو ہے ہم نے اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے ان کی ایک ایک ٹائپ کو علیدہ سے ڈسکس کی ہے لیکن یہاں پر ہمیں جاننے کی ضرورت تھی کہ ہمارے پاس مین کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں جی ایک سنگل کوولینٹ بانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ڈبل کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے اور ایک ٹرپل کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے سنگل کو ہم ایک لائن سے ڈبل کو ہم دو لائن سے اور ٹرپل کو ہم تین لائن سے رپیزنٹ کرتے ہیں کسی بھی دو ایٹمز کے درمیان اور کوولینٹ بانڈ کیا ہوتا ہے جی کہ پھر بھی دو ایٹمز کے درمیان جو الیکٹرون کی شیرنگ کی وجہ سے یعنی کہ کیا ہوتا ہے اس کا الیکٹرون یہاں بھی گھومے گا اور اس کے آربٹ میں بھی ویلنس شل میں موف کرے گا اسی طرح سے یہ الاؤ کرے گا کہ اس کے اندر بھی یہ ریوالف کرے اور ہائیروژن کے اندر بھی ریوالف کرے تاکہ اس کے پاس الیکٹرون کی کتنی تعداد ہو جائے جی آؤٹر موسٹ میں ٹو الیکٹرون جو کہ سٹیبلیٹی ہے شو کرتی ہے ہیلیم جو نوبل گیس ہے اس کی کونفیگریشن اٹین کر لیتا اور یہ اپنا آکٹیٹ کملیٹ کر لیتا اور یہ بھی کیا ہو جاتا جی آٹھ الیکٹرون آؤٹر موسٹ میں لے کر اور دونوں جو ہمارے پاس سٹیبل ہو جاتے ہیں تو بیسکلی بنتا اسی لئے بانڈ ہے تاکہ وہ ہو جائیں کیا ہو جائیں جی سٹیبل ہو جائیں تو یہ ہے جو ہمارے پاس ٹائپس آف کوولینڈ بانڈ